فون ٹیپنگ معاملہ سابقہ ڈی سی پی رادہ کشن گرفتار فون ٹیپنگ کے معاملے میں سیٹی پولیس نے سابقہ ڈی سی پی رادہ کشن ریٹائیٹ سپرٹینڈنٹ آف پولیس موجودہ ڈی سی پی او ایس ٹی ٹاسک فورس ہیدراباد کو گرفتار کر لیا ہیدراباد ٹاسک فورس ڈی سی پی کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد وہ وظیفے پر سب کشود ہو گئے تھے بعد ازاں وہیں وہ او ایس ڈی کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے رادہ کشن نے کل بنجارہ ہلز پولیس ٹیشن میں پوچھتاج کی گئی اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد گاندی آسپتال لے جا کر تیوی معاینے کروائے گئے بعد ازاں سابقہ پولیس اہددار کو کولمپلی میں واقع جج کی خیامگاہ پر پیش کیا گیا سابقہ اہددار کو چودہ دن کے لیے عدالتی تحویل میں دینے کی جج نے ایکامات جاری کیے رادہ کشن راؤ پر الزام ہے کہ اس آئی بی انہیں خدمات انجام دینے کے دوران انہوں نے مطال شدہ ڈی ایس پی پرنیت راؤ کے فون ٹیپنگ کی اطلاق کی بنا پر اپنی ٹیم کے حمرہ غیر خانونی آپریشن انجام دیا اسی دوران ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ فون ٹیپنگ کے معاملے میں ایک اور سب انسپیکٹر سے پوچھتاج کا عمل مکمل ہوا جمرات کی رات دیر گئے تک تحقیخاتی ٹیم نے ان سے پوچھتاج کے ذریعے ذرائع سے معلوم ہوا کہ انسپیکٹر نے کئی اہم انکشافات کیے اور بتا کہ رادہ کشن راؤ کی ہدایت پر انہوں نے کام کیا تھا یورو ریپورٹ اے ہی نیوز اے ہی نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی